ڈیموکریٹک پروگریسیو ازاد پارٹی کے پیر پنچال زونل پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ زاہید سرفراز ملک نے مرکزی حکومت پر تنز کستے ہوئے یہ الزام تراشی کی کہ مرکزی حکومت جبرن حکمنا میں جاری کر کے جمہو کشمیر کی آواز کو دبا رہی ہے انہوں نے یہ تنقید مرکزی حکومت کی طرف سے چند روز قبل منسٹری آف ہوم ہفیرز کے بینر تلے ایک ایسے آرڈر کے ذکر میں کی جس آرڈر کے تحت جمہو کشمیر کی لیفٹرینٹ گورنر کو دی گئی پاورز مزید بڑھا دی گئی ہیں اس زیمن میں بولتے ہوئے ڈیموکریٹک پروگریسیو ازاد پارٹی کے پیر پنچال زونل پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ زاہید سرفراز ملک نے کہا کہ اس طرح کے حکمنامے جمہو کشمیر میں جمہوریت کو مزید کمزور کریں گے انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس حکمنامے کو جلد جلد واپس لیا جائے اور جمہو کشمیر میں جلدی سے ریاستی درجہ بحال کر کے یہاں اسیمبلی انتخابات ہوں تاکہ لوگوں کی چونی ہوئی حکومت کامیاب و صحیح ڈنگ سے لوگوں کے مسائل کا حل کر سکے انہوں نے مرکز سے اس حکمنامے کو جلد جلد واپس لینے اور سٹیٹ ہوت کا درجہ بحال کرنے کے ساتھ اسیمبلی الیکشنز کروانے کی اپیل کی اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ الزام تراشی بھی کی کہ جمہو کشمیر میں الگ الگ طرح کے ایکسپیرمنٹس کیے جا رہے ہیں جو کہ عوام کے ساتھ ایک کھلوار ہے جمہو کشمیر کے لیے ایم ایچ اے کی جانب سے ایک اور ڈیکونین حکم نامہ جاری ہوا بارہ جولائی دوہزار چوبیس کو منسٹری آف ہوم آف ایرز نے ایک جی ایس آر جاری کر کے اس میں جس طریقے سے الگ کی پاورز کو اور طاقت دی گئی اور الگ کی پاورز کو اور بے لگام بنایا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جمہو کشمیر کی ڈیموکریسی کا گلہ گھونٹنے میں گھونٹنے کی پور زور کوشش اور پور زور تیاری کی جاری ہی اس حکم نامے سے مجھے پانچ اگست دوہزار انیس کی وہ دن یاد آتا ہے جس دن ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر جمہو کشمیر کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی کانسٹویشن آئینہ ہند کانسٹویشن آف انڈیا کے پروویجنز کا گلت استعمال کر کے جمہو کشمیر کی ریاست کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کے رائٹس تین سو ستر کے ہو یا پینتیس اے ہو اس کو چھینہ گیا جمہو کشمیر کو دو حصوں میں بانٹا گیا جمہو کشمیر کے درجے کو نیچے کر کے اس کو یوٹی بنا دیا گیا اور اس وقت قلم نبی ازاد جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے اس کی شیر کی دہار کی طرح جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے بے باغ طریقے سے جس طریقے سے ان نے پارلیمنٹ کے اندر وہ مظاہرہ کیا اور ہندوستان کے عوام اور پوری دنیا کی عوام کو واقف کیا کہ آج جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ جمہو کشمیر کے ریاست کے ساتھ اس عوام کے اندر ظلم و ستم ہو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش اس وقت جمہو کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں تھی اور جو دوسری ہماری نیشنل لیول کی سیاسی جماعتیں کی ان کے جو بیجے ہوئے ایمپیز تھے ممبر پارلیمنٹ یا اس وقت گلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے یا اس کو گلام نبی آزاد کے ساتھ آواز کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج ہمیں شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اور اس وقت کچھ ایمپیز جو کہ آپ نے گھر دوبج کے بیٹھے ہوئے تھے کبھی ایک بہانہ لے کر کبھی دوسرا بہانہ لے کر کاش وہی سب چیزوں کو اس وقت باریکی سے دیکھتے اور اس وقت گلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اس وقت گلام نبی آزاد صاحب کے کہی ہوئی ہر بات ہر بات آج جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس کے بعد آج تک ہمارے اوپر جو ظلم و زیادتی کا جو جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے یہ نیا حکم نامہ یہ نیا اعلان ایم ایچے کی جانب سے جو ہمارے اوپر جو سادر کیا گیا ہے جمہو کشمیر کے اوپر اور جس میں ال جی کو جو ہے انڈلیس پاورز جو دی گئی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جمہو کشمیر کی ڈیموکریسی جمہو کشمیر میں ڈیموکریسی کا ڈی بھی نہیں رہا ہوا ہے آج ہندوستان جو کہ پوری دنیا بر میں اپنی ڈیموکریسی اپنے کانسٹیوشن کی وجہ سے مشہور ہے ہندوستان کے ڈیموکریسی اور کانسٹیوشن کی دنیا بر میں مسالے دی جا رہی ہیں آج جمہو کشمیر کے لیے وہ ڈیموکریسی اور وہ کانسٹیوشن جو ہے وہ آج جمہو کشمیر کو اس سے علائدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آٹوکریٹک سیٹ اپ جو ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے اور جب موشی کشمیر کی لوگوں کی تکلیفوں اور پریشانی کو لگاتار بڑھانے کی جو مرکز کی یہ جو طریقہ ہے اس سے ہم لوگ جو ہے totally understandable ہیں ایک طرف سے سپریم کورٹ کا ایک decision ایک سپریم کورٹ کی ایک end line deadline جو ہے وہ جاری کی گئی کہ بھائی آپ یہاں پہ assembly election لگاؤ دوسری طرف سے جو مرکز میں بیٹھی ہوئی قومت ہے وہ ہمیں full state hood کی بات کرتی ہے full state hood کا وعدہ کرتی ہے دوسری طرف سے assembly elections کا وعدہ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ آج جس طریقے سے وہ ایک LG کی powers کو ایک جی ایس آر کے تحت جو ہے ہمارے rules کے amendment کر کے جس طریقے سے اس کو illegal طریقے سے اور نہاق طریقے سے جمہو کشمیر کے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کا یہ جبرن جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے جمہو کشمیر کے لوگ ایک مسال ہیں دنیا بر میں ایک مسال ہے ہندوستان کے تاج کو جس طریقے سے آج جو جنجھوڑا جا رہا ہے جس طریقے سے اس تاج کو جو ہے وہ اس تاج کی جو نویت ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے یہ قابل منظور نہیں ہے Democratic Progressive Azad Party مرکز کے اس حکم نامے کو MHA کے اس حکم نامے کی سکت بزامت کرتی ہے اور یہ ان سے گزارش کرتی ہے کہ آپ اس حکم نامے کو جلد از جلد واپس لو جمہو کشمیر کے اندر assembly elections کرنا لوگوں کے جو rights ہیں لوگوں کی جو representation ہے وہ سامنے لاؤ لوگوں کے issues کو سامنے لاؤ جا کے ان کی issues کی بات کی جائے جمہو کشمیر بے روزگاری جمہو کشمیر بزنس کے لحاظ سے جمہو کشمیر کا نوجوان ہر قسم کی مسئبت کے لحاظ سے جمہو کشمیر کا بلازم ہر قسم کی پریشانی سے جو ہے وہ جوج رہا ہے جمہو کشمیر کے آفیسران کو جمہو کشمیر کے اندر administration چاہے وہ district کی administration پروونس کی ہو یا پھر secret level کی administration جب آج اس کے اندر جمہو کشمیر کی جو آفیسران ہے ان کا بڑا کم حصہ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے آج یہاں پر جتنی بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھیجا گیا ہے جو جمہو کشمیر کا ABCD نہیں جانتے نہ geographically اس کو سمجھتے ہیں نہ topographically اس کو سمجھتے ہیں نہ اس کو administratively سمجھ سکتے ہیں وہ صرف ایک rubber stamp کی طرح آتے ہیں جو ان کو حکم پیچھے سے جاری کیا گیا ہے وہ آگے اور لوگوں کی تکلیفوں کو بڑھایا جا رہا ہے جمہو کشمیر کی حکومت جس assembly elections کی بات کر رہے ہو یہ rubber stamp یہ rubber stamp یا یہ rubber stamp ہمیں جمہو کشمیر کے لوگوں کو منظور نہیں ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کی صبر کا انتحان مت لو ہم گزارش کرتے ہیں مرکزی حکومت سے مرکز سے کہ آپ یہ ایسے کالے قانون جو ہے ایسے کالے حکمنا میں جو ہے واپس لے اور جمہو کشمیر کے statehood کی جو بات آپ نے جو وعدہ کیا ہوا full statehood کا وہ جلدہ جمہو کشمیر میں واپس دیا اس کو واپس کیا جائے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ est while جمہو کشمیر کے مکمل statehood کا درجہ جو ہے ہمیں واپس دیا جائے اور جمہو کشمیر میں جلدہ جلدہ بلا تاخیر جو ہے وہ assembly elections کروائے چاہے